اس فلم کی شروعات پر کچھ گھوڑنگے جھنڈ اور ایک شیپ فارم میں شیپ وہاں کچھ عجیب سے کریچر کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ایک کپولز کا انٹریکشن ہوتا ہے ان کے نام مریہ اور انویگر ہے ان کو کوئی بچے نہیں ہوتے ہیں اور ان کا ایک شیپ فارم ہوتا ہے اور وہاں شیپ فارم کا بزنیس کرتے ہیں اور کھیتی باری بھی کر لیتے ہیں تو ان کے شیپ فارم میں ایک شیپ پریگنٹ ہوتی ہے انویگر مریہ سے کہتا ہے اس پریگنٹ شیپ کا خیال رکھنے کے لیے تو وہاں شیپ ایک چھوٹے لیمپ کو جنم دیتی ہے وہ مریہ کو بہت پسند آ جاتا ہے اور وہاں لیمپ ایک ہاف فیمن بریٹ جیسے ہوتا ہے اور اس لیمپ اب اپنے گھر لے آتی ہے اور اس کو ایک نانمل بچے کی طرح اس کو ٹریٹ کرتی ہے تو وہاں وہ شیپ جو اس کو جنم دیا ہے وہ بار بار ونڈو پر آتی ہے اور اپنے بچے کی لیے چھلاتی ہے تو یہ دیکھ کر مریہ نے اس شیپ کو کئی دور لے کر جاتی ہے اور اس کو گنٹ سے فائر کر کے مار دیتی ہے اور وہ اس لیمپ کو ادا کے نام سے پکارتے ہیں اور وہ ایک فیملی کی طرح رہتا ہے اب پھر انویگر کا بھائی وہاں گھر پر آتا ہے وہ اس لیمپ کو سیکریٹلی رکھنا چاہتے تھے تو اس کو انویگر کے بھائی سے چھپا کر رکھتے ہیں ایک دن انویگر کا بھائی اس کو دیکھ لیتا ہے اور وہ کپولز اس کو کسی کو مت بتانے کے لیے کہتے ہیں اور پھر انویگر کا بھائی مریہ پر فیلنگز آ جاتے ہیں تو ان دونے کے بیچ میں کچھ کچھ چل رہا ہوتا ہے اور خیر وہاں انویگر کا بھائی واپس گھر جانے کے لیے مریہ بسٹاپ پر اس کو چھوڑ دیتی ہے اور پھر انویگر اور ادا واک پر جاتے ہیں تو اتنے میں ایک half human breed ship آ جاتا ہے اور انویگر کو گولی مار دیتا ہے یہ بلکہ کوئی نئی کی ادا کا باپ ہوتا ہے تو وہاں ادا کو اس کے ریال باپ لے کر چلے جاتا ہے تو یہاں مریہ انویگر اور ادا کو دھونتے ہوئے آتی ہے تو یہاں انویگر مرا ہوا زمین پر پڑا ہوا ہوتا ہے تو یہاں مریہ ادا اور اس کے پتی کو کھو دیتی ہے تو گائز یہی پہ کھانی قتم ہوتی ہے تو آپ کو یہ سٹرینج کہانی آپ کو کیسے لگی ہے تو گائز تو اگر آپ میں سے کوئی نیو ہے اس چانل پر تو اس چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ملتا ہوں اگلی موی پر دھنیا بات موسیقی